بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم زنگر برگر کی ریسپی بنائیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے اور جو چیزیں گھر میں آپ کو اویلیبل ہوں گی اسی کے ساتھ ہم یہ بنائیں گے اور بزار سے کوئی چیز مہنگی لینے نہیں پڑے گی تو اس کو بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے چیسٹ کے دو پیس لے لی ہیں چکن چیسٹ کے دو پیس لے لی ہیں اور ان کی ہم کٹنگ کر کے ان کو چار پیس بنا لیں گے کیونکہ میں نے چار برگر بنانے ہیں اس لئے ان کو چار پیس کر لیں گے یہ کافی چکن کے جو پیس ہے نا یہ کافی موٹے ہیں تو آپ اس کے چار پیس کر لیں گے اور سینٹر سے بھی اس کی کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ نا جلدی کرسپی ہو جائیں اس طرح اس کی اندر سے ہاف کٹنگ کر لیں گے تو سارے پیسوں کو اس طرح کٹ لیں گے اور اس طرح دو پیسوں سے چکن کے چیسٹ کے دو پیس ان کے چار پیس بنایں اسی سے ہم چار برگر تیار کریں گے تو ایک پور لے لیتے ہیں اس کے اندر چکن کے پیس ڈال دیں گے اور دو کھانے کے چمچے لیمن جو سیڈ کریں گے سرکہ دو کھانے کے چمچے نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں میں ایک ون ٹی سپون لے رہی ہوں سرکھ میچ وہ ہاف ٹی سپون زیرا پورٹر ہاف ٹی سپون دھنیا پورٹر بھی ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پورٹر لیا ہے میں نے ایک چھتھائی چاہ کا چمچ اور حلدی بھی ایک چھتھائی چاہ کا چمچ ون ٹی سپون تو ان ساری چیزوں کو میکس کریں گے اچھی طرح اور میری نیٹ کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رہ دیں گے اگر زیادہ ٹائم ہے تو آپ زیادہ دیری رہ سکتے ہیں تو ایک میں باور لے لیتی ہوں اس کے اندر میں میدہ ڈال لیتی ہوں اور یہ سادہ پانی ہے بلکل روم ٹمپریچر پہ جیسے ہوتا ہے اس کو گرم نہیں کیا میں نے نٹھنڈا نہیں کیا نارمن پانی ہے تو اب اس کے ساتھ ہم چکن کے پیس لیں گے پہلے میری نیٹ کر کے ہم نے ایک اندے کے لیے رکھا تھا پانی نارمن ہونا چاہیے اور ان کو اچھی طرح دبا دبا کر پریس کریں گے تاکہ کرسپی ہو جائے اور سارے پیسے ایک ہی دفعہ اندر ڈال لیں گے میں نے ایک کپ میدہ ڈالی ہے اور اگر زیادہ کی ضرورت ہو تو پھر ہم بعد میں لے لیں گے اگر اسی کے اندر ہو تو پھر اسی کے اندر ہم اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے اس کو دبا دبا کر اچھے سے اس کے کرسل بنانے ہیں میں نے ان کو کامل سالوں سے تیار کیا ہے تاکہ بچے بھی انجوائے کر سکیں اچھا اس کو سائیڈ پہ نکال دیتے ہیں پلیٹ میں اور دوبارہ بھی اسی کو ریپیٹ کریں گے اسی طرح پانی میں ڈپ کر کے پھر ہمیں اس کے اندر رکھیں گے اس طرح پانی میں ڈپ کرتے جائیں گے اور پھر میدے کے اندر اس کو اچھی طرح کوٹ کر لیں گے دبا دبا کر تو سارے پیسوں کو میں اسی طرح کر لوں گے اور ایک سائیڈ پہ رکھ لیں گے پلیٹ میں اور پھر اس کے اگلے کام کی طرف جائیں گے آگے کیا کرنا ہے تو اسی طرح سارے پیس ہو گئے ہیں یہ لاسٹ والا بھی اچھی طرح کریں گے اس کو کر کے تو میدہ میرا پورا ہے کہ ایک آپ میں نے لیا تھا تو اتنا باز بھی گیا آئل لے لیا ڈی فرائی کرنے کے لیے آئل اتنا ہے کہ آپ کے پیس اندر سے ڈی فرائی ہو جائیں چکن کے تو چھ منٹ کے لیے ایک سائیڈ ایک منٹ پہلے اس کو چھڑیں گے نہیں جب ایک منٹ ہو جائے تو پھر اس کو چھ منٹ ایک سائیڈ فرائی کریں گے میڈیوم فلائم پر پھر دوسری سائیڈ اس کی چینج کریں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی چھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائیں آگ درمیان نہیں ہونی چاہیے اور اس طرح بہت ہی گورڈن بہت ہی پیارا سا کلر آگیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے مزیدار سے زنگر پیس تیار ہو گئے ہیں کرسپی کرسپی اور ماشاءاللہ کلر بھی بہت زبردستہ ہے تو اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور اسی طرح دوسرا پیس جو ہے وہ بھی ہمیں اسی طرف رائی کر لیں گے سارے پیسوں کو اس طرح فرائی کر کے نکال لیں گے سارے پیس میں نے نکال لیں ہیں ان کی ماشاءاللہ بہت ہی چیلوک آئیے بہت ہی کلر فل بنے ہیں کلر بہت ہی زبردستہ ہے ان کا گورڈن کلر اب اس کو ساری چیزیں میں نے تیار کر کے رکھ لیں ہیں سلاد کے پتے لیں ہیں اور بن لیں ہیں میں نے چار برگر بنائیں گے ہم تو تبے پر میں نے ان کو دو کو گرم کر لیتی ہوں اور دو پھر بعد میں گرم کروں گی اچھا اس طرح میں نے کیچپ بھی لے لیا ہے تو اس کے اندر ہم اوریگانو ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اس سے اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اچھے اسے مکس کریں گے اس کو اور پھر اور کیچپ اس میں ڈالیں گے اور اب کیچپ اور ڈال لیتے ہیں اس میں اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے سارا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے اور اس طرح سارے میں نے پن جو تیار کر کے رکھ لی ہیں تھوڑے سے روشٹ کی ہیں گرم کی ہیں تبے پر زیادہ نہیں گرم کی ہے ہلکے سے گرم کرنے ہیں تو اس طرح یہ سارے میں اس طرح رکھ رہی ہوں آٹھ پیس ہیں جس سے چار برگرہ ہمارے تیار ہوں گے ہمارے تیار ہمارے تک ہمارے تک ہمارے تک کرلوں گی میں تو سب سے پہلے اس پر کیچپ لگائیں گے زیادہ یہ کم آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابقے ڈال سکتے ہیں کیچپ لگا دیں گے اور مائنی لگا دیں گے اور میں نے مائنی لگا لی ہے اپر مکس نہیں کی میں نے ویسے اس کے اوپر لگائی ہے تو اب سلاد کے پتے رکھیں گے ان کے ساتھ اسکوچہ اسے بہت ہی خوبصورت بنے گی لوکن کی بہت اچھی آئے گی اور کھانے میں بھی مزیدار ہوتے ہیں ہیلڈی ہوتے ہیں کافی اور یہ برکر کی خوبصورتی اسی سے ہوتی ہے اور زنگر پیس جو فرائی کر کے ہم نے رکھے تھے ان کو اوپر آکھ لیں گے اور آپ اوپر تھوڑی سی باندھ کو بھی ڈال دیں گے کاٹ کے ابھی ہم تھوڑی تھوڑی ڈال دیں گے اس کے اوپر اور یہ سارے پیس اٹھا کے اس کے اوپر آف دیں گے اور ان کو کریں گے اچھے سے سیٹ اور پھر ان کی فائنل لوک کی طرف جائیں گے ان کی فائنل لوک بلکل میس نہیں کرنی بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت ترکیہ سے ہم اس کو سجائیں گے برگر ہمارے تیار ہو گئے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان اور زیادہ مہنگی چیزیں بھی ہم نے اس میں اسمال لیں گی کم چیزوں سے ہم نے ان کو بنایا ہے تھوڑے سے سلاد کے پتے وہ میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی اس طرح ان کی اور بھی زیادہ اچھی خوبصورتی سامنے آئے آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز لائک کرنا شیئر کرنا سبسکرائب کرنا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا اور مجھے کمینٹ بکس میں ضرور بتانا کہ آج کی میری ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے مجھے آپ کے کمینٹ کا انتظار رہے گا تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ مجھے ذک graft مجھے 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 موسیقی